اسلام علیکم گائس میں ہوں روبینا ہاں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو جی یہ تھا کہ یہ ساری پیکنگ ہو رہی ہے نئے گھر جانے کے لئے گھر سفٹنگ کر رہے ہیں اور ہمارا گھر سفٹنگ رمضان کے پہلے کا ہی پروگرام تھا لیکن اس نئے گھر میں کافی حد تک کام باقی تھا تو پھر اب یہ ہے کہ کچھ کچھ کام باقی ہے لیکن نہ یہ تھا تو یہاں دیر رات جا کے ساری پیکنگ ہم نے جو ہے وہ کر لی تھا کچھ 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 ککنگ میں نے باقی رکھی تھی تو ابس یہ تھا کہ اتنی جلدی تو پیکنگ ہوتی نہیں پورا گھر سمیٹنا تو میں نے پہلے جو تھا جو پالر کا کام تھا اسے پیکنگ کرنی سٹارٹ کر دی تھا اور جو کچھ کام تھا وہ میں نے سوچا کہ میں لاشٹ میں پیک کروں گی تو بس ہی رات بر جا کر جو سارے چیزیں تھیں وہ میں نے پیک کی یہاں مجھے کچھ ٹوفیس ملے تھی مجھے میک اپ کمپیٹیشن میں جیج بنایا تھا اس پرائیڈل کمپیٹیشن میں میں نے کتنے پاٹیر لیے تھی بہت سال پہلے تو ساری ٹوفیس وغیرے اچھے سے پیک کر رہی تھی تو یہ تھا کہ بس رات میں جتنی پیکنگ ہو جائے تو بہت ہی بہتر ہے اور یہاں سارا سامن جا رہا تھا تو یہ نیکس ڈے صبح کا ہے اور یہ ایک بار تو ایک راؤن جو تھا سارا سامن کا وہ چلا گیا تھا اور سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی تھی اسے جو نہ یہ بالکل ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی بس یہ کچھن کی جو ہے کھڑکی وہاں پہ بیٹھی تھی اور یہاں سے بالکل بھی نہیں ہٹ رہی تھی اب یہ ہے کہ میں اسے لے کے جا نہیں سکتی ہوں کیونکہ نہ میں اتنا اس کی کیر نہیں کر پاتی تو بس اس کا چہرہ دیکھنے جیسا تھا بس سب سے زیادہ افسوس اسے ہی ہو رہا تھا تو یہاں میں اسے تھوڑے ایسا اور پیار کر رہی تھی تو بس یہ سکون سے یہاں بیٹھی ہوئی تھی اور یہاں جو ہماری لوڈنگ والی جو گاڑی تھی وہ شاید پنچر ہو گئی تھی اور مجھے یہ موقع مل گیا کہ میں نہ افتاری اور سہری کا فٹا فٹ سے کھانا بنا لوں تو یہ دفیر کے دو دھائی بجے تھے اور یہ ٹھیک کر رہے تھے اور میں نے فٹا فٹ سے کچن کی پیکنگ بھی سٹارٹ کر دی تھی اور مجھے یہ ہوا کہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا میں فٹا فٹ سے کھانا بنا لوں تو یہاں چکن رکھی ہوئی تھی میں نے فٹا فٹ سے گریوی چکن کی بنا لی کہ سہری رات کو کھانے میں کام میں آ جائے گے اور فٹا فٹ سے آٹا گن کے روٹی بنانی سٹارٹ کر دی یہ ہوتا ہے کہ اگر افتاری کا ٹائم ہوگتا تو یہ تھا کہ فروٹ وغیرے ایک بار سے لے لیتے اور کھا لیتے نئے گھر جا کے لیکن الحمدللہ ساری افتاری سہری کی ساری ہی تیاری ہو چکی تھی اور سارے آئے کھانا میں نے بنا لیا تھا تو یہ ویڈیو شیئر کرنے کا یہ میرا ایک مقصد تھا کہ یہ میں پرانے گھر میں ابھی جو ہے ویڈیو اپلوڈ لاسٹ کر رہی ہوں اور یہاں ابھی وائی فائی بند ہو جائے گا نئے گھر پر جائیں گے ساری سیٹنگ کرنا وائی فائی لگنا پتہ نہیں کتنے دن لگ جائیں گے تو بس آپ مجھ سے جھوڑے رہنا انشاءاللہ جل سے جل میں جو ہے ریسیپیز اور ویڈیوز کے ساتھ آنگی اور انشاءاللہ نئے گھر پر جو بھی ہوگا میں اس کا بھی ویڈیو آپ سے شیئر کروں گی تو بس یہ تھا کہ سمجھ میں ہی نہیں آرہا تھا کہ خوشی ہو رہی تھی یا گم ہو رہا تھا گھر چینج تو ہو رہا تھا لیکن اچانک سے ساری چیزیں ہو رہی تھی تو یہ فیلنگز سمجھ میں ہی نہیں آرہا تھا بس تھوڑا سا دل اداس بھی تھا اور خوشی بھی تھا نئے لوگ ملنا نئے لوگوں سے ملنا بس اپنا خیال رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا میں آؤں گی بہت ساری ویڈیوز اور ریسیپیز کے ساتھ اور خاص کر کے میرے لئے دعا کرنا کہ جس گھر میں میں جا رہی ہوں اللہ میرے لئے اس گھر میں آفیت اور اس گھر کو میرے لئے بہتر عطا فرمائے آمین اللہ حافظ